بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل پر اینے اکتر جہاں آنے والا ہر دن سیاسی درجہ حرارت میں بلندی کا باعث بنتا جا رہا ہے تیزی آتی جا رہی ہے سیاسی سرگرمیوں میں اور اسی طرح جو سیاسی رہنما ہیں ان کے بیانات میں بھی خاصی تندی تیزی اور چیلنج دیکھنے میں آ رہے ہیں چودری وجات حسین جو کہ مسلم علیک کاف کے بڑے رہنما ہیں اور اینے اکتر میں وہ اپنے بیٹے موسیٰ علائی کو چودری عابد رضا کے مدد مقابل اتار چکے ہیں اور اب انہوں نے بقاعدہ الیکشن کمپین شروع کر دی ہے اپنی ہمشیرہ سمیرہ الہی کی جو کہ امیدوار ہیں آئندہ آنے والے ڈسٹرک کانسل کے الیکشن میں چیئر پرسن کے لئے اگلے روز کٹلا رب علی خان میں ظہور علائی ہاؤس میں بڑے اکٹھ سے خطاب کرتے ہوئے چودری وجات حسین نے اب تک کا سب سے بڑا چیلنج دے ڈالا اپنے سیاسی خریفوں کو انہوں نے کیا کہا اور کتنا بڑا چیلنج تھا یہ آئیے پہلے انہی کی زبانی سنتے ہیں ایک آل کرنا کہ اگر ایک ساڑھے مخالف ظنہ کونسل پورے آل کے لئے بچ پولنگ ایجنٹی اگر پہاں سے کرنا تو میں اپنے کینٹیٹی دیفعہ سمہ پس لے جی ناظرین آپ نے سنا کہ چودری وجات حسین نے بھرے جلسے میں سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آئندہ جو ظلہ کونسل کا الیکشن آ رہا ہے اس میں ان کے سیاسی مخالفین اگر پورے ظلہ میں وہ اپنے پولنگ ایجنٹ ہی بٹھا گئے تو وہ اپنے امیدوار کی درہاس واپس لے لیں گے بہت بڑا چیلنج ہے بہت بڑا اعلان ہے کہ اگر ان کے سیاسی حریف پورے ڈسٹرک میں پولنگ ایجنٹ اپنے پورے تمام پولنگ سٹیشن پر بٹھا گئے تو چودری وجات حسین کا یہ اعلان ہے کہ وہ اپنے امیدوار کی درہاست واپس لے لیں گے یعنی الیکشن سے بڑا کر دیں گے نارملی کوئی بھی سیاستدان اتنی بڑی بات نہیں کہتا آخر انہیں کوئی اعتماد ہوگا وہ وسوق سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کیا حکمت عملی ہوگی ان کی یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن اس پر دوسری دانیب سے کیا جواب ہے وہ اس چیلنج کو کیسے قبول کرتے ہیں اور اس چیلنج کا کیسے جواب دیتے ہیں اس کے لئے ہم نے رابطہ کیا چودری عابد رضا جو کہ ایم اینے ہیں اور مسلم لیگ نون کے گجرم والا ڈوین کے صدر بھی ہیں انہوں نے کیا کہا ان کا جواب ہم آپ کو بتاتے ہیں چودری عابد رضا نے رابطہ کرنے پر کہا کہ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون کہاں کس کے پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھنے دیتا گھر والے پولنگ سٹیشن پر بھی اپنے پولنگ ایجنٹ بٹھائیں گے اور ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ آنے والا وقت ساری چیزیں کھول کر بیان کرتا چلا جائے گا ہمیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اپنے حلقے کے عوام پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ چیلنج قبول کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جواب میں کہ آپ کے گھر والے پولنگ سٹیشن پر بھی ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ پولنگ ایجنٹ بیٹھیں گے جی ناظرین یہ تھا آج کا وی لاک جس میں ایک بڑا چیلنج چودری وجات حسین نے کیا اور کہا کہ آئندہ محالفین پورے ظلہ میں اگر سارے پولنگ سٹیشن پر اپنے پولنگ ایجنٹ بٹھا گئے تو وہ اپنے امیدوار کو بھی ڈرا کر دیں گے دوسری جانب سے اس چیلنج کے جواب میں چودری عابد رضا کا کہنا ہے کہ ہم ان کے گھر والے پولنگ سٹیشن پر بھی اپنے پولنگ ایجنٹ بٹھا دیں گے دن بدن مارکہ مزیدار ہوتا جا رہا ہے صورتحال بڑی دلچسپ ہے اور اس وقت پورے پنجاب کی نظریں انہیں اکتر اور آنے والے جو ڈسٹرک کانسل کا الیکشن ہے اس پر لگی ہیں دیکھنا ہے کہ کیا عابد رضا اب کے بھی بازی پلٹ سکیں گے کیا وہ مات دے سکیں گے کیونکہ اب کے الیکشن تھوڑا مختلف ہے پورے ڈسٹرک میں اوپن ووٹ کے ذریعے سے چیئرمند زلہ کانسل نے متحب ہونا ہے بہت شکریہ یہ تھا آج کا ویلاغ اپنا رکھئے خیال اور مجھے دیجئے اجازت